اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں یہ طبیعت میں ذات ٹھیک ہے امید ہے کہ سارے میرے بزرگ بہن بھائی دوست عزیز احباب سب خریت و حفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلات حل کرے آج میں اسی مشکلات کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ایک عزیز ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش رکھے اس نے مجھے ایک اپنا واقعہ سنایا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے جو مالی حالات تھے وہ کافی بگڑ چکے تھے جیسے بھی ایک مثال کہتے ہیں بندہ روڑ پہ آ گیا تو یہی حال ہو گیا تھا تو اس نے اپنے تلق دار لوگوں سے کافی رابطہ کیا کہ یار مجھے آپ لوگ مالی سپورڈ اس شرط پہ کریں کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو لٹا دوں گا یعنی کہ میں کرز رہنا تھا تو آپ سے کرز حسنا ویسے امداد میں نے جاتا تو کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہم کچھ کرتے ہیں کچھ نے جواب دے دیا کچھ نے کچھ کہا ایک دوست تھا اس کا اس نے جب اس سے بات کی یعنی کہ میرے دوست نے اپنے دوست سے بات کی تو اس کو ملنے آ گیا اس کے پاس اس کو بٹھایا سمجھایا تو بقول میرے دوست کے کہ یار میں نماز تو پڑھتا تھا لیکن بس ایسے میس بھی ہو جاتی تھیں یعنی کہ پبند ہی نہیں کرتا تھا جب وہ اس کا دوست کے گھار اس کو ملنے آیا بیٹھے گپ شپ ہوئی اس نے ساری اس کو حقیقت بتائی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ایسے ایسے یہ چیزیں ہیں تو یار مجھے آپ اور وہ کافی جو دوست تھا اس کا خطہ پیتا آدمی تھا یعنی کہ اس کو وہ اس کے مالی معاملت کر سکتا تھا یعنی اس نے کہا یار دیکھو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھلائیں یا لوگوں سے یا ایسی کرد حسنہ مانگیں یا امداد مانگیں تو بھائی یہ دور بہت تبدیل ہو چکا ہے اب آپ کے لئے کوئی امداد نہیں کرے گا تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں یار میرے تو گزر بستر مشکل ہو گیا ہے اب میں کیا کروں اس نے کہا آپ چھوڑ دیں سارے کام اللہ پہ یقین کریں اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ پہ توقع کریں اور رابطہ کریں اللہ سے آپ نے پابندی کرنی ہے پانچ وقت نماز کی نماز آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی ہے جان پوچھ کے کسی عذر کے بغیر نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں تو تحجد میں اٹھا کریں تحجد پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اللہ آپ کے لئے اسواب پیدا کر دے گا انشاءاللہ ہو جائے گا تو وہ دوست میرا بتا رہا تھا مجھے کہ یار جب میرے دوست نے یہ بات کی مجھے تو مجھے بڑا غصہ آیا یار یہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں یہ مجھے آگے سے اور راستے بتا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ پہ مجھے بھروسہ بھی ہے اللہ نے کرنا ہے کوئی شک نہیں لیکن جب تک بندے نہیں کریں گے تو اللہ دریکٹ میرے ہاتھ میں پیسے تو نہیں دے گا تو اس نے کہا جی میں نا میں نے کہا ٹھیک ہے بددل ہو گیا میں اس سے جو توقع تھی وہ اس نے پوری نہ کی حالانکہ وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی اس نے ایک راستہ ایسا بتایا اس کو کہتا میں نے غور کیا رات کو سویا کہ یار بات تو اس بھائی نے ٹھیک مجھے اچھی نہیں لگی لیکن بات تو اس نے ٹھیک کی ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نماز بغیر عذر کے نہیں چھوڑوں گا اس نے بقیدہ پنجگانہ نماز شروع کر دی اور تحجد کو بھی یعنی اس کا وہ کہہ رہا ہے میں ریگلر نہیں ہوا میں کوشش کرتا تھا کہ میں تحجد میں اٹھ جاؤں تو اٹھتا تھا میں اللہ سے مانگتا تھا جب بندہ مشکل میں ہو حالات خراب ہوں نا انسان کے تو خاص طور پر جب یہ ایسی پریشانی جو انسان کے بس میں نہ ہو دور کرنے کے لئے تو وہ اس وقت انسان کے پھر آنسو بہت نکلتے ہیں روتا بہت ہے کہتا ہے میں رات کو تحجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے گڑ گڑا کے رو کے تو اللہ نے ایسے سبب پیدا کی ہے نا میرا وہ مسئلہ حال ہو گیا تقریبا مسئلہ حال ہو گیا تھوڑا بہت ہے لہذا کہ اب وہ محسوس نہیں ہو رہا نظام لیندین کا چل رہا ہے لوگ کر رہے ہیں لوگوں کو یقین بھی آ گیا کافی لوگوں کو دے یعنی کہ میں پیسے دے چکا تھا سبب کیسے بنایا ہے یہ راج کی بات ہے یہ کرم میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے کیسے میرے اوپر کرم نوازی کی اور میں نے تحیہ کر دیا کہ یا اللہ ہونا تو وہ جو اللہ کو منظور ہے یا اللہ مجھ سے یہ میری عادت ہے نواز کی پنجگانا کہ یہ نہ چیننا یا اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھنا تو تحیہ کیا اس دن تقریبا یہ سارتین چار سال کا عرصہ ہے کہتے ہیں میں نے جان بس کی کوئی نواز نہیں چھوڑی اور الحمدللہ اب بھی پڑھ رہا ہوں اور تحجد گئے بگئے وہ بھی پڑھ لیتا ہوں ریگلر نہیں ہوا ہوں پڑھ لیتا ہوں ایک اللہ کی ذات سنتی ہے اللہ ایسے ایسی جگہ تھے وسائل اللہ نے بنا دی ہے پاک ذات نے کہ میں سوچ ہی سکتا تھا کہ لوگ ایسے مجھے سپورٹ کریں مجھے لوگوں نے خود آ کے سپورٹ کریں بغیر کہنے کے کسی سے میں کوئی نہیں یعنی کہ جس طرح میں نے سوچا اللہ نے اس طرح کر دیا تو دوستو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی مشکل وقت میں پھنسیں یا آپ کو برا وقت گھیر لے تو پہلے بھی ہمیں تو پہلے بھی کرنا چاہیے نا جب ہم پہلے اللہ سے رجوع کریں گے نا یعنی کہ ہر وقت اللہ سے رجوع کریں زندگی میں یعنی کہ آپ گزاریں اللہ کے احکامات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ جب کبھی خدا نے خواستہ مشکل وقت دیتا ہے پھر انسان کے اوپر برداشت کی طاقت بھی دے دیتا ہے لیکن کہتا ہے جب سے میں نے کیا اللہ نے مجھے اندر برداشت کی طاقت دے دی میرے وسائل پیدا کر دیا الحمدللہ اب وہ بہت یعنی اچھے اچھا وقت گزار رہا ہے تو دوستو عرض یہ ہے کہ آپ بھی آپ بھی زندگیہ معمول بنا رہے تاکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ مشکل وقت لائی نا اگر لائے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہو طاقت ہو کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں تو یہ کب ہوگا اس وقت ہوگا جب آپ لوگ اللہ سے رابطہ کریں گے اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ پہ یقین کریں گے تو انشاءاللہ وہ پاک ذات انشاءاللہ تبارک اللہ آپ کی ہر طرف سے رہنمائی فرمائے گی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اللہ ہر مشکل کو ہمیں برداشت کرنے کے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم مشکلات سے اللہ تعالیٰ